ہم دیکھتے ہیں یورا نے آ کر یازوما اور یامیری کو بچا لیا ہوتا ہے یورا کو دیکھ کے زینو گوکو اور ویجیٹا بھی چوک جاتے ہیں یہاں تک کہ یامیری بھی خود چوک جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھرے بھائی آپ یہاں پر کیسے یورا یامیری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا جس سے یامیری کافی ڈر جاتی ہے اس کے بعد یورا گسے میں زینو گوکو اور اومنیکنگ ویجیٹا کی طرف دیکھتا ہے یہ دیکھر زینو گوکو اور اومنے کینگ ویجیٹا تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں اس کے اندر سے اتنی بھائیانک پاور ریلیز ہوتی ہے کہ وہ پاور انہوں نے کبھی محسوس بھی نہیں کی تھی اور وہ دونوں اچانک سے اپنی نارمل فارم میں آ جاتے ہیں اس کے بعد یورا یامیری کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا تم نے ہماری بیزتی کروا دی ہے تم دونوں اس سے ہار گئے اگر یہ بات فادر کو پتا چلی تو وہ تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں لگتا تھا صرف یامورا ہی کمجور ہیں لیکن تم دونوں بھی ویسے ہی نکلے یامیری کہتی ہے بھائی لیکن یہ بہت یورا کہتا اپنی بکوات بند کرو میں تمہاری کوئی بھی صفائی نہیں سننا چاہتا ہوں یورا کی بات سن کر یامیری بلکل خاموس ہو جاتی ہے یازوما کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی وہ بس سانتی سے کھرا ہوا ہوتا ہے یورا کہتا میرے ساتھ چلو فادر نے تمہیں یاد کیا ہے وہ تم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں یامیری کہتی ہے لیکن بھائی کہ آپ انہیں ختم نہیں کرو گے یورا کہتا تم مجھے حکم دو گی وہ سمجھ سے لڑنے کے لائک نہیں ہے تو اب یہاں سے جلدی چلو میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے یہ کہنے کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پومنیکنگ ویجیٹا کہتا کہہ کاروٹا کے لیے کون تھا ہے اس کی باور اتنی بھائیانک کیسے تھی اس کے یہاں آنے سے سب کچھ کاب رہا تھا یا تک کی میں خود بھی اور اچانت سے ہم نورمل کیسے ہو گئے زینو گوکو کہتا ہے میں بھی اس بارے میں جاتا نہیں جانتا لیکن ان کی پاس سے لگ رہا تھا وہ ان کا بڑا بھائی ہے اور وہ انہیں بچا کر لے گیا اس نے ہم سے فائٹ بھی نہیں کی کیا بات ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا اور بھی بڑا خطرہ آنے والا ہے یا سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا ہے لیکن مجھے ایسا تو نہیں لگتا اومنیکنگ ویجیٹا کیا تا لگتا ہے اب اصلی خطرہ آنے والا ہے ہمیں سنبھن کر رہنا ہوگا اور اس بارے میں سب کو بتانا ہوگا زینو گوکو کیا تا تمہیں بلکل صحیح کہا ہمیں سب سے مل کر اس بارے میں بات کرنی ہوگی اور جیسے وہ سب جانے لگتے ہیں ان کے جانے سے پہلے ہی سب وہاں پر آ جاتے ہیں اومنیکنگ گوکو ویجیٹا کو دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے ویجیٹا لگتا ہے تم نے اسے ہرا دیا اومنیکنگ گوکو ویجیٹا کو غصہ دیکھ کر کہتا ہے تو بات کیا ہے ویجیٹا ہمیں صحیح صحیح بتا گوکو کیا تا ہے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم نے کسی رویل پلٹ ڈارک یوزر سے بات کی ہے سائے تو ایک اور آ چکا ہے اومنیکنگ گوکو ویجیٹا کہتا ہے تمہیں کیسے بتا چلا تم جانتے بھی ہو وہ کتنا زیادہ طاقتور ہے گوکو کہتا ہے مجھے کون فرق نہیں پھنٹا مجھے یہ بات تمہارے چہرے کو دیکھ کر پتا چل گئی ہے وہ کتنا پاورفول ہوگا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ بار بار گیوان رہے ہیں اور اس بار ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں اے ایف گوکو کو دیکھتے ہیں تو زائے کار کو دیکھ کے کافی گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس موقع کے تلاس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اسے ختم کر دے لیکن اسے وہ موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ اچانت سے گصے میں آ کر سائیکور پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن اس بار اے ایف ویجیٹا ہی اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اور کہتا کیا کروٹ یہ پہلے جیسا بلکل بھی نہیں ہے اسے ہمیں اسے ایک موقع دینا ہوگا میں ایلیوزن ورڈ میں اس کے ساتھ ہی تھا اور میں نے دیکھا یہ پہلے سے بلکل بدل چکا ہے اے ایف گوگو کہتا تم بھی ویجیٹا اس کی سائٹ لے رہے ہو تب ہی اومنی کنگ ویجیٹا کہتا آپس میں لڑنا بند کرو یہ آپس میں لڑنے کا ٹائم نہیں ہے تم سب بلکل انسان ہو کتنا بڑا خطرہ آنے والا ہے اگر تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو تمہیں پتا چل جاتا ہو کتنا زیادہ بھائیانک اور خطرناک ہے اور وہ اپنے فادر کے بارے میں بات کر رہا تھا پتا نہیں وہ کتنا جارہا طاقتور ہوگا اے یو سوچ سوچ کے پریسان ہو اور تم سب آپس میں ہی نر رہے ہو اگر کسی نے آپس میں لڑنے کی کوشش کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا اومنی کنگ ویجیٹا کہتا ہے سانت ہو جاؤ ویجیٹا ابھی غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے اومنی کنگ ویجیٹا کہتا ہے تم نے صحیح کہا اس لئے ان سب کو سمجھا دو کہ کوئی بھی آپس میں نہ نرے اے ایف گوگو اومنی کنگ ویجیٹا سے کہتا ہے تو تمہاں مجھے چنواتی دوگے اے ایف گوگو کو غصہ دیکھ اے اے ویجیٹا کہتا سانت ہو جاؤ کیا کروٹ وہ صحیح کہہ رہا ہے تم نے دیکھا وہ کتنے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہیں ہم ابھی مرتے مرتے بچے ہیں اے اے ایف گوگو کہتا ہے میں اتنا کمجور بھی نہیں ہوں ویجیٹا کی کوئی اہرا گیرا مجھے ختم کرتے اومنی کنگ ویجیٹا کہتا ہے اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو کیا تم مجھے اپنی طاقت دکھاؤگے میں بھی تو دیکھوں تم کتنے طاقتور ہو اور میرا مقابلہ کر دی پاتے ہو یا نہیں اے 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 ویجیٹا کہتا ہے تو تم میری طاقت دیکھنا چاہتے ہوں تمہیں ساکھ سے دکھاؤں گا تب ہی اے اے ویجیٹا کہتا کیا کروٹ یہ تم کیا کر رہے ہو اومنی کنگ ویجیٹا کہتا آپ اس میں بحث کرنا بند کرو تب ہی زائیک اور بھی کہتا درد آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ مجھے مار سکتے ہیں ویسے بھی میں نے جو کیا ہے اس کے لئے تو میں معافی کے کابی نہیں ہوں اور میکنگ گوکو کہتا ہے میں نے تم سب کو سانت رہنے کے لئے کہا تھا اور تم ابھی شروع ہو گئے تب ہی گوکو بھی کہتا ہے اگر زائیک اور نہیں ہوتا تو ہم اور ویجیٹا سائد کبھی نہیں ہوتے سینئوز ڈیمن سے لڑنے میں ہماری کافی مدد کی ہے تو اسے ایک موکہ دینا ہوگا اے اے ویجیٹا بھی اے 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 گوکو سے کہتا ہے یہ صحیح گہرہ کیا کرو ہم اس کی ہی وجہ سے جنتا ہیں اے 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 گوکو کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں اسے ایک موکہ تم دا اور اگر اس نے آپ کوئی کیار بڑھ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس پر کوئی بھی رحم نہیں کروں گا زائیک اور کہتا ہے مجھے آپ سے رحم کی امید بھی نہیں ہے ڈیڈ اونی فنگو کو کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا ہے زائیک اور اتنا برا ہے اور یہ دوسری ٹائم لائن میں میرا بیٹا ہے اور یہ گوہان اور گوڈین سے بلکل ہی الگ ہیں تب یہ اومنیکین ویجیٹا کہتا ہے اگر سب کی بات ختم ہو گئی ہو تو یہاں سے چلے اگر کوئی اپنے یونیورس میں جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ آگے کی لرائی بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی مارا بھی جان یہ ویجیٹا کہتا ہے ہاں میں اپنے یونیورس میں جا رہا ہوں کیونکہ میں اس لائکنہی کی تمہارا ساتھ دے پاؤں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس لئے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تب ہی زائکور کہتا ہے لیکن میں تمہارا ساتھ ہوں گا وہ چاہے کتنے بھی خطرناک کیوں نہ انجھے لرنے میں بہت مجھا آتا ہے اس لئے میں تمہارے ساتھ ہوں بتاؤں مجھے کیا کرنا ہے زائکور کی باس انگر ایہب گوکو بھی رک جاتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ یہاں رکے گا تو میں بھی یہی رہوں گا ایہب گوکو کیا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں صحیح ہو یا غلط کہیں اگر اس نے ان کو دھوکھا دیا تو میں اسے نہیں چھوڑنے والا ہوں اس لئے میں یہی رکھوں گا تم اپنے یونیورس میں چلے جاؤ اور وہاں کی حفاظت کرنا اور میں یہاں سب کو سنبھان لوں گا اومنیکنگ گوکو کیا تھا تم سے برا نہ مانو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہ فائٹ کرنی ہی ہوگی تم کیا رکھتا ہے یہ صرف اسی یونیورس کی لڑائی ہے یہ پورے منٹیورس کی فائٹ ہے اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو پورا منٹیورس تباہ ہو جائے گا تم نے اس کی پاور نہیں دیکھی اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو اس کا فائدر کتنا طاقتور ہوگا اس لئے ہمیں نہ چاہ کر بھی یہ فائٹ جوائن کرنی ہوگی اور اسے روکنا ہی ہوگا اور اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کرنی ہوگی اور میں اور کیا کروٹ تم سب کو ٹریننگ دیں گے اور بہت زیادہ طاقتور بنائیں گے اونی کین گوگو کہتا ہے کیا تم میرے بارے میں بات کر رہے ہیں ویجیٹا ویجیٹا کہتا ہاں کیا کروٹ کیا تم خود پور اونی کینگ نہیں سمجھتے کیا تم بہت طاقتور ہو اس لئے بہانے بند کرو اور ان سب کو ٹریننگ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ اونی کین گوگو کہتا ہے اس کے لئے ہمیں دائمنسن کے اندر جانا ہوگا اونی کین گوگو کہتا ہے تم نے صحیح کہا اور وہاں پہلے سے ہی پوئی اور بھی ٹریننگ کر رہا ہے اور مجھے رکھتا ہے وہ کافی طاقتور ہو گیا ہوگا تو ہمیں بھی جا کر اب ٹریننگ کرنے چاہیے گوگو بھی کہتا ہے مجھے بھی اپنی پیور پاور کو اور زیادہ پڑھانا ہوگا اونی کین گوگو کہتا ہے تمہیں بھی یہ کرنا ہوگا کیونکہ تمہارا مقابلہ بہت ہی طاقتور سخت سے ہونے والا ہے جس کی طاقت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو چلو اب چلتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد وہ سب اس ڈیمنسن کے اندر چھینے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم یا میری اور یا زما کو دیکھتے ہیں جو یورا کے ساتھ اپنے پادر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یورا ان سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں روئر ڈرک بلٹ کی بیزتی کر دی ہے اس لئے پادر کے سامنے کچھ ہے سہمت کہنا جس سے وہ تمہیں اسی وقت ختم کرتے بس وہ جو پوچھے تمہیں اسی کا جواب دینا ہے یا زما کہتا پری بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انہوں نے ہمیں یاد کیوں کیا ہے انہیں سب پتا ہوگا کیا ہوا ہمیں ماننا تو نہیں چاہتے جورا کہتا لگتا ہے تمہیں میری بات کو سیرس لے دیا وہ تمہیں صرف سجا دیں گے ماریں گے نہیں اس لئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تم فادر کے سوالوں کا جواب دینا وہ تم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تم نے پیارک باور والے سخت سے فائٹ کی ہیں تو تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا یا زما کہتا ہاں بھائی بھائی لیکن وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے آسانی سے ہارا سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ فائٹ کی ہے وہ اتنا بھی جیدہ طاقتور نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر پائے یورا کہتا ہے اسے لئے ہمیں سہر کے میں نہیں دینا چاہیے یا زما کہتا جی بھائی میں آپ کی بس سمجھ گیا ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے آخر کار وہ اپنے فادر تف پہنچ گئے تھے یورا کہتا ہے فادر میں آ گیا اور آپ کو اس کے بارے میں جو جاننا ہے آپ جان سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا